مجھے یہ بتائیں کہ کریئر کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے اوکے ویل یویریا یہ آپ کا question بہت important ہے اور اس question کو میں in depth discuss کرنا چاہوں گا and i believe کہ وہ students جو metric exams interc exams دے چکے ہیں ان کو یہ last میں سننا چاہیے دیکھیں یویریا میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو کریئر کا انتخاب ہے یہ آپ کے زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے اور ایک research کے مطابق آپ اپنی life کا 35-40% time اپنے کریئر کے ساتھ گزارتے ہیں ایک research یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 90,000 گھنٹے اپنے کریئر کو دیتے ہیں اور پھر دنیا میں اس پہ researches ہوئیں اور پتا یہ چلا کہ وہ لوگ جو اپنے کریئر کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے من کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے شوق کو دیکھتے ہیں اپنے passion کو دیکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ خوشگوار blissful زندگی جیتے ہیں اب جب کریئر پلیننگ کی بات آتی ہے تو کچھ چار سے پانچ باتیں last meet اور پہ students کو اپنے mind میں رکھنی چاہیے اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ please for God's sake میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم نے study discipline کو choose کرنا ہے تو ہم نے peer pressure میں نہیں آنا ہم نے societal pressure میں نہیں آنا ہم نے parents کے pressure میں نہیں آنا unfortunately جب بھی ہمارے students اپنے کریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کو parents کی طرف سے pressurize کیا جاتا ہے i have seen so many parents کہ جو اپنی insecurities کی بنیاد پہ اور اپنی ہوائشات کو اپنے بچوں کے اوپر impose کرتے ہیں let's say کہ اگر ایک father doctor نہیں بنا ایک father engineer نہیں بنا ایک father جو ہے وہ css نہیں کر سکا تو وہ اب اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ہر قیمت پہ css کرنا ہے میں تمہارے نام کے ساتھ doctor جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہوں exactly بے شک تم job کرو نہ کرو برنام کے آگے doctor لکھا ہونا چاہیے اسی طرح میں نے بہت سی ایسی بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو کہتی ہیں کہ جو سمجھتی ہیں کہ وہ بند گلی میں جا چکی ہیں اور ان کے پاس زندگی میں کوئی دوسری option ہی نہیں ہے اور ان کے parents کو parents کی طرف سے ان کو اتنا pressurize کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ تم نے medical college میں یا engineering university میں جانا ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ society کا pressure بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری society میں اگر ہم نے کسی student کی قابلیت کا اندازہ لگانا ہے ہم نے کسی کے talent کا اندازہ لگانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی proud کے ساتھ discuss کیا جاتا ہے کہ جی میرے بیٹے میری بیٹی کا medical college میں engineering university میں admission ہو گیا ہے تو یہ جو society کا pressure ہے پھر ایک peer pressure بھی ہوتا ہے گھر میں کہ جی دیکھو بڑا بھائی medical college میں چلا گیا ہے چھوٹے بھائی نے CSS کر لیا ہے تو تمہیں بھی کرنا ہے یا فلان کزن کا engineering university میں admission ہو چکا ہے تو تمہارے نمبر ہی نہیں آئے تو یہ جو peer pressure ہے societal pressure ہے یہ جو parents کا pressure ہے یہ آپ نے بالکل بھی نہیں لینا مطلب اس پہ نہ آپ ڈٹ چاہیں میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جب اپنے parents سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو آپ سو ہیلے بہانے ڈونڈ لیتے ہیں لیکن جب career کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ 16 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بچہ بڑے معصومانہ انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سر ابا جی نے فیصلہ کیا تھا بھئی آپ باقی سارے فیصلے خود کرتے ہیں جب آپ نے کوئی date date مارنی ہوتی ہے اس وقت وہ فیصلہ آپ خود کر دی ہیں لیکن جب آپ career کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ ابا جی کا ہوف سامنے آ جاتا ہے یا ابا جی کی دونسم کی سامنے آ جاتی ہے تو آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے میں کسی بھی قسم کا pressure مت پرداشت کریں آپ assertively تمیز کے دارے میں رہتے ہوئے اپنے parents کو convince کر سکتے ہیں کہ ابا جی ما جی میں doctor نہیں بننا چاہتا میں engineer نہیں بننا چاہتا میں css نہیں کرنا چاہتا میں فلان discipline join نہیں کرنا چاہتا میرا شوق ان مضامین میں نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا اگر آپ مجھے pressure رائز کریں گے تو میں پڑھائی چھوڑ دوں گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا دو تین تھپڑ پڑ جائیں گے لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کام نہ کریں کیونکہ جب آپ پڑھنے کو دل نہیں کرے گا پھر پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور بچے بھی پریشان ہیں تو یہاں پہ میں پیرنٹس سے ایک request کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان سیکیروٹی کی بنیاد پہ بچوں پہ اپنے فیصل مت تھوپا کریں اور مطلب آپ اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکے آپ زندگی میں کوئی بڑی کام یابی نہیں لے سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہوئی شاد بچوں پہ تھوپیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وین اٹھارہ ہزار ایسے پروفیشن ہیں جن سے آپ پیسہ کما سکتے کیوں کیونکہ جویریا کریئر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کو کرنے سے آپ پیسہ کمائیں اور اس پیسے کی بنیاد پہ آپ اپنا ایک لائف سٹیل بیلڈ کریں اس کو کریئر کہتے ہیں اب اٹھارہ ہزار ایسے پروفیشن ہیں کام ہیں جن کو کرتے ہوئے آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں تو اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ ماں باپ کے سوسائیٹی کے پیئر کے پریشر میں نہیں آنا بڑی پھپو کی باتیں کتنی ہی گڑوی کیوں نہ ہو اب با جی کی طرف سی کتنا ہی پریشر کیوں نہ آئے پڑنا وہ ہے جس میں آپ کا مان ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے